اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسٹیپٹا نے جو ڈپلومے کے ایڈمیشنز لانچ کی ہیں سن پروینس کے اندر اس کے اندر انہوں نے ایک فارم کے ساتھ بروشر دیا ہے جس کے متعلق آج ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہے یعنی کہ کون لوگ اس میں داخلہ لینے کے اہل ہیں تو اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جو سب سے کم سے کم ڈپلومے کے لیے جو کالیفیکیشن ہونی چاہیے وہ میٹرک سائنس ہونی چاہیے یا پھر میٹرک ٹیکنیکل ہونی چاہیے یا پھر اس کے مساوی ہونی چاہیے اور منیموم اس میں کم سے کم تین تیس فیصد مارکس اس کے ہونے چاہیے ہیں چیز کے ساتھ انہوں نے اضافی نوڈ لکھا ہے وہ یہ کہ سیکریٹریریل یا پھر گارمنٹس کے لیے میٹرک آرٹس یا ہیومنٹیس گروپ والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایج لیمٹ لکھی ہوئی ہے کہ مورننگ پرگرام کے اندر میکسیموم جو ایج ہے وہ بائیس سال ہونی چاہیے یا اس کے بعد جو وہ ڈبل شپ دیکھئے یا ایوننگ پرگرام کے اندر بائیس سال ایج ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے سیلف ہیلپ بیسیس ایبننگ پرگرام اس کے اندر ایج کی جو انہوں نے میکسیموم حد رکھی ہے وہ پینتیس سال رکھی ہے اس کے بعد انہوں نے سیٹنگ پولیسی رکھی ہے یعنی کہ سیٹس جو ہے وہ ریزرٹس کون کون سی ہیں جناب اس کے اندر پچاس سیٹس کی جو ہے وہ ڈسٹریبیشن ہے یعنی کہ میں سب سے پہلے سیلیل پر کہا ہے کہ اوپن میرٹ جو ڈسٹرک دو میسائل کی بیعہ پر ہوں گے اوپن میرٹ جو لوگ ہیں ان کو سکسٹی پرسنٹ سیٹس دی جائیں گی اس کے اندر کریٹیریہ یہ رکھا ہے کہ جو لوگ سسسی یعنی کہ سائنس کے اندر میٹرک کر کے آئیں گے ان کے لیے اٹھارہ سیٹس ہیں تبکہ میٹرک ٹیکنیکل ٹی ایس سی یا پھر جیدری کے پاس آؤٹ سٹوڈنٹس کے لیے چھ سیٹیں مختص کی گئی ہیں یعنی کل ملا کے اوپن میرٹ پر تیس سیٹیں مختص کی گئی ہیں یہاں یہ بات میں ذکر کرتا چلوں کہ اوپن میرٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر سو سٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہے تو سب سے زیادہ تیس وہ سٹوڈنٹس منتخب کی جائیں گے جن کے سب سے زیادہ مارکس ہوں گے یہ چیز اوپن میرٹ کہلاتی ہے اس کے بعد سیریل نمبر ٹو دیکھیں کہ آل سین بیسز آل سین بیسز پر انہوں نے جو سیٹس رکھی ہیں وہ تھارٹی پرسنٹ سیٹس ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ایکسکلوڈنگ ڈسٹرک بیسز یعنی ڈسٹرک بیسز اس کے اندر شامل نہیں ہیں تو دیکھیں جناب اس کے اندر نو سیٹیں ایس ایس سی پارٹ ٹو کے پاس آؤٹ سٹوڈنٹس کے لیے رکھی رہی ہیں اور جبکہ میٹرک ٹیکنیکل سے جو بچے پاس آؤٹ ہو کر آئیں گے ان کے لیے صرف تین سیٹیں رکھی گئی ہیں اور اسی طرح پری انجینئرنگ کے لیے بھی تین سیٹیں رکھی گئی ہیں یہ کل ملا کے پندرہ سیٹس بن گئی آل سین بیسز پر اور سینل نمبر تین دیکھیں کہ انہوں نے ریزرٹ سیٹس کے اندر سے دس ویسا سیٹیں رکھی ہیں یہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں جو کہ آرن فورسز یا پھر ایس ٹیفٹا کے ملازمین وغیرہ کے لیے ہوتی ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ صرف پانچ بچے انہوں نے پانچ سیٹس کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں سیڈنگ پالیسی کے نیچے انہوں نے ایک نوڈ لکھا ہے اس کے بھی ایک خاص باتیں اس کے اندر لکھی ہیں جس کا ہمیں ذکر کرتا چلوں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی سیٹس جو کہ ریزرڈ ہوتی ہیں یا پھر آل سین بیسز کٹیگری کی ہوتی ہیں اگر وہ خالی رہ جائیں یا ان میں بچے سیٹس اپلائی نہ کریں تو وہ پھر آپن میریٹ کے اندر مرج ہو جائیں گی یعنی تیس سیٹس وہ بڑھتی چلی جائیں گی دوسرے پانچ کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی طالبہ ایڈمیشن لینا چاری کسی ٹیکنولوجی کے اندر اور وہ اس شہر کے اندر فی میل اسٹیٹوٹ میں اویلبل نہیں ہے تو پھر اس کو میل اسٹیٹوٹ کے اندر ایڈمیشن دیا جائے گا ٹرانس جنڈرز کو بھی ایلاو کیا جائے گا کہ وہ تمام اسٹیٹوٹ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں یعنی کہ جو میل ٹرانس جنڈر ہیں وہ میل اسٹیٹوٹ کے اندر اور جو فی میل ٹرانس جنڈر ہیں وہ فی میل اسٹیٹوٹ کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد تین سالہ ڈپلومہ پرگام کا جو ہے وہ فی سٹرکچر دیا ہوا ہے فرسٹیئر کے اندر جو داخلہ فی س ہے وہ تقریباً تین ہزار تین سو روپے سیکنڈئئر کے اندر دوزار ساسو پچاس اور تھرڈئئر میں دوزار ساسو پچاس اسی طرح ایڈنگ پرگام کے اندر بھی فی سٹرکچر سہم ہی ہے جو کہ مورنگ پرگام کا ہے جبکہ سیلف ہیلپ بیسز ایڈنگ پرگام کے اندر فرسٹیئر کی فی س ہے وہ دس دار پانچ سو ہے جبکہ سیکنڈئئر اور تھرڈئئر کی فی سیں ناؤ ہزار آٹھ سو ہیں دو سالہ ڈی کوم کے لیے جو پہلی داخلہ فی س ہے وہ ایک ہزار روپے اور سیکنڈئئر کی فی س ساسو پچاس روپے ہے ایڈنگ پرگام کے اندر بھی سہم ہے فی سٹرکچر کے اندر اسٹرپٹا جب چاہے رد و بدل کر سکتی ہے اسی بروشر کی بیک سائٹ پہ انسٹیٹوٹس اور ٹیکنالوجیز کا ذکر ہے کہ کس انسٹیٹوٹ کے اندر کونسی ٹیکنالوجی موجود ہے یہ چونکہ بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے اس وجہ سے میں نے اس کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر لیا ہے آپ ویڈیو کو پاؤس کر کے اپنی مطلوبہ ٹیکنالوجی کو اسٹیٹوٹ کو ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں جو ٹیکنالوجیز کا کولوم ہے گرین کلر میں اس میں سیویل سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد اسٹیٹوٹ آفر لکھا ہوا ہے یہ نہیں یہ جو سیویل ٹیکنالوجی ہے یہ اس کے آگے جتنے بھی اسٹیٹوٹس دیے ہوئے ہیں اس کے اندر آفر کی جاری ہے یہاں پہ یہ پرورام موجود ہے یہاں پہ سٹیٹوٹس اڈمیشن لے سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنی مطلوبہ ٹیکنالوجی کو چاہے مکینیکل لینا چاہ رہے ہیں لیکٹریکل لینا چاہ رہے ہیں اس کے آگے چیز لازمی دیکھ لیں کہ آپ کے علاقے کے اندر جو انسٹیٹوٹ موجود ہے وہاں پہ یہ فیکلٹی یا ٹیکنالوجی موجود ہے یا نہیں اپنے تمام دوستوں کے اڈمیشنز کے مطلق بتائیے تاکہ تمام لوگوں کا کیریئر بن سکے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کسی چیز کی مطلق آپ کو رہنمائی چاہیے تو لازمی کمنٹس میں لکھئے ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جلد از جلد اپنی ویڈیو بنا سکیں